اب علی کا بیٹا آنے والا ہے جتنا فتوہ جتنا پروپوگنڈا سارے پروپوگنڈے ختم ہوتے جاتے ہیں حسین کا ذکر بڑھتا ہی جا رہا ہے مت کیجئے فاتحہ مت کیجئے شربت کھٹلا ملیدہ کچھ مت باتھئیے تازیہ مت اٹھائیے بس آخری بات میرے خیال جب پانچ منٹ ہو گیا اب میں اپنی طرف سے پانچ منٹ پڑھ رہا ہوں مت اٹھائیے تازیہ مت باتھئیے کھٹلا ملیدہ اب بولے گا مت باتھئیے مگر چپکے سے گھر میں جا کے کھائے گا توجہ کھائے گا ضرور حرام بولے گا اور کھائے گا بھی توجہ مت اٹھائیے حسین کا عالم مت کیجئے ذکر حسین مت کیجئے ذکر شہادت مت کیجئے مجلس حسین تو کیا کریں بلے ان کو قرآن پڑھ کر بخش دیجئے اور بخش بخش نہیں بخش نہیں بکست دیجئے مولانا اکبر صاحب یہ جملہ سنا ہوگا آپ نے یہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ پویزن ڈالا جا رہا ہے کیا ہوگا فاتحہ کر کے کیا ہوگا کھٹڑا بات کے کیا ہوگا تازیہ اٹھا کے کیا کرے مولوی صاحب بولے امام حسین کا قرآن پڑھ کر بخش دیجئے بکست دیجئے اچھا میں نے کہا مولوی یہ بتا قرآن پڑھ کر اللہ کس کو بخشا جاتا ہے تو نے کس کو بخشا کہا میں نے اپنے اببہ کو بخشا ہ marché تو نے اپنے اببہ کو بخشا کس لیے بخشا کہہ اس لیے کہ وہ مر گئے توجہ اس لیے کہ وہ مر گئے میں نے کہا وہ مر گئے مگر قرآن تو تو پڑھ رہا ہے پڑھ تو رہا ہے سباب ان کو کیسے مل رہا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اب وہ مر چکے ہیں اور وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے پوری تمچھو ایک بات سمجھ میں آئی سنبھل والو کہ قرآن پڑھ کر اس کو بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد قرآن نہیں پڑھ سکتا ہو میں نے کہا مولوی تو اس حسین کو کیا بخشے گا جو نوکے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کیا کہنے بھائی حضرت تو اس حسین کو بخشے گا جو کٹے ہوئے سر سے نوکے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا جس کا کٹا ہوا سر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اس حسین کو بخشے گا جس کے صدقے میں اللہ رسول کی امت کو بخشے گا عزیزوں گفتگو سمیٹ دیئے ایک میسج دے رہا ہوں شبیر وارسی کا کچھ نہیں بگڑے گا اگر تو حسین پر بھوکے گا اگر تو علی کا دامن چھوڑ دے ابے میرا کیا بگڑے گا سمجھ میں تجھے آئے گا یہاں بھی مار کھا رہا ہے وہاں بھی مار کھائے گا یہ جو مسلمان مار کھا رہا ہے نا یہ صرف علی کا در چھوڑنے کا نتیجہ ہے یہ صرف حسین سے دوری کا نتیجہ ہے اور سن اگر مولوی کے چکر میں پڑھ کے مولا کو چھوڑا تو اور پٹا ہی لگے گی اور یہاں بھی پٹا ہی وہاں بھی پٹا ہی اگر عزت اور سربلندی پانا ہے تو علی کے چوکھٹ پر آ کر غلامی کر حسین کے در پر آ کر غلامی کر سنیت اہلِ بیت کی نمک حرامی کا نام نہیں ہے سنیت آلِ مصطفیٰ کی غلامی کا نام ہے سنیت نبی کے گھر والوں سے وفاداری کا نام ہے یہ عجیب کنسپ دے دیا گیا مسلمانوں کو جو علی علی کرے وہ شیعہ اور جو فلا فلا کرے سمجھ گئے نا وہ بہت بڑا سنی جو حسین حسین کرے اشیعہ جو فلا فلا سمجھ گئے نا وہ سنی اے منکرِ غمِ ازا تُو مر ذرا لہد میں جا پتا چلے گا کیا حسین ہے پوچھ جا کر جو جس کو تُو جس کا نعرہ لگا رہا تھا ان کی قبروں میں جا کر پوچھ کہ قبر میں جب گئے تو پتا چلا کہ حسین کا مرتبہ کیا ہے پتا چلا کہ بادشاہت کس کی ہے پتا چلا کہ امام کون ہے مر کے جا پھر پتا چلے گا کون مولوی آئے گا بخشش کروانے پھر تو امام حسین کہی پاس جائے گا مولا بخشوا دو اور تُو سوچنا فرشتے جانے دیں گے سب لیے کھڑے ہوں گے صحیح سے یہاں بھی پٹائی وہاں بھی پٹائی یہ زلیل جو ہو رہا ہے مسلمان پوری دنیا میں یہ داڑی والوں کو دیکھ کر جو آتنگوادی کا جو لیبل لگا دیا جا رہا ہے یہ صرف حسین سے دشمنی کا نتیجہ ہے کربلا کے بعد مسلمان دو حصوں میں بڑھ گیا ایک حسینی دوسرا یزیدی پتا کیسے چلے کون حسینی کون یزیدی آج جو اسلام کے نام پر لوگوں کا سر کاٹتا ہوا نظر آئے سمجھ جانا یزیدی ہے اور جو حسین کے نام پر پیاسوں کو شربت پلاتا ہوا نظر آئے سمجھ جانا وہ حسینی ہے سمجھ جانا یزیدی ہے